وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَظِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ سامین اگرامی سورہ السباہ کی آیت نمبر اٹھائیس رب زلجلال نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نظیر بنا کے بھیجا ہے لیکن لوگوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس بات کا علم نہیں رکھتی اور ایک اور موقع پر اس آیت کو مزید پھیلا کر اور اس میں مزید وسط پیدا کی گئی سورة الانبیاء رب زلجلال فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے پہلی آیت کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے اور جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں تو اس کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے نبی ہیں کہ جن کے لیے کوئی علاقہ کوئی زمانہ کوئی قوم کوئی قبیلہ کوئی رنگ اور نسل اس کی تخصیص نہیں کی گئی ان کی نبوت جب سے شروع ہوئی پھر اس کے بعد کبھی نہ ختم ہونے کے لیے ان کی نبوت کا اعلان کیا گیا اور ان کی نبوت کا جب اعلان کیا گیا تو اسے تمام زمانوں اور مقامات کی تمام زمانوں اور مقامات کی قید سے آزاد کر دیا گیا گویا کہ مشرق اور مغرب میں رہنے والے ہر قسم کے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشعل راہ اور اپنے لیے اسوہ حسنہ انہیں بنانا ہے لیکن اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول کو جس مقام پہ بھیجا جہاں ان کی پیدائش ہوئی جہاں انہوں نے زندگی کی تمام بہاریں دیکھیں جہاں ان کی جد و جہد اور کشمکش کا میدان گرم ہوا وہ علاقہ اس زمین کا وہ مرکز ہے جسے اللہ رب العزت نے ساری زمین والوں کے لیے قبلہ گاہ بنایا جس کی بنیاد جناب آدم علیہ السلام نے رکھی اور جس کی اندر طبعی اعتبار سے ایسی خصوصیات رکھی گئی ہیں کہ جن میں سے بعض کا اندازہ انسان کو ابھی تک لگا ہے ابھی بے شمار قسم کی باتیں ایسی ہیں کہ جو تحقیق طلب ہیں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کو صرف ایمان بالغیب کی صورت میں ہی تسلیم کر لیا جائے گا وہاں تک انسان کی پہنچ اور اس کی علم دانش وہاں نہیں پہنچ سکتی مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان کہ جس طرح دنیا والوں کے لیے رب زلجلال نے خانہ کعبہ کو مرکز بنایا مکہ کو مرکز بنا دیا ہے اور یہ ہر اعتبار سے دنیا کا وسط بنتا ہے چاہے اس کے بارے میں جتنی بھی آرام مختلف ہو جائیں بلکل اسی طرح رب زلجلال نے ساتھویں آسمان پر بیت معمور کو مرکز بنایا جو تمام فرشتوں کے لیے قبلہ گاہ ہے اس مرکز میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبی کو اور سب سے آخری نبی کو بھیجا اور اس کے درمیان میں بھی انبیاء میں جن کا مقام سب سے بلند و بارتر تھا اور ہے جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی اسی برکز میں بھیجا گیا اور ان کے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائے گئی خانہ کعبہ میں اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست میں ایک خصوصی حکمت ہمارے لیے یا ایک خصوصی نعمت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں اس کے قریب کیا گیا اللہ رب العزت نے یہ نصیب مشرق والوں کو عطا کیا کہ جناب مسیح علیہ السلام بھی آتے ہیں تو وہ بھی اسی مقام پر ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ بھی اسی علاقے میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ بھی اسی علاقے میں یا خوب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ بھی اسی علاقے میں یہی وہ علاقہ ہے جو فلسطین سے لے کر مکہ کے درمیان میں اور مکہ سے لے کر مصر کے درمیان میں گھومتا پرتا رہتا ہے اسی اللہ رب العزت نے مرکز بنایا لیکن یہیں سے پوری دنیا کو دین اسلام کی روشنی ملنا تھی اور ملنی چاہیے اور ہمارا نصیب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی خاص مشیعت سے اس کی خاص توفیق اور مہربانی سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف مل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف یہاں پیش یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لئے بھیجائے تو گویا رسول کا تعرف جب ہو رہا ہے تو یہ صرف رسول کا تعرف نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تعرف بی سی کے اندر پوشید آئے جس طرح اللہ نے اپنے آخری رسول کو زمان و مکان قوم برادری قبیلہ رنگ نسل سے آزاد کیا تو امت مسلمہ کو بھی یہی تعلیم دی کہ تم سب کے لئے ہو اور سب تمہارے لئے ہیں تمہارا پیغام ان تمام تقسیمات سے بالتر ہو کر سب تک پہنچنا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا کہ یہ مغرب کا رہنے والا ہے یہ مشرق کا اس کی زبان کیا ہے اس کا رنگ کیسا ہے اس کے قط کارٹ کیسے ہیں اس کی شکل و شباحت کیسی ہے اس کا معاشرتی اور معاشی سٹیٹس کیسا ہے ان تمام تقسیمات سے بالتر ہو کر اپنے اندر وہ صفت پیدا کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اس لئے کہ انہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ اس کا لقب عطا کیا گیا گزشتہ جمعہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اللہ رب العزت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ جہے وہ زمین و آسمان کا نور ہے اللہ نور السماوات والارض اور کیسی خوبصورت بات ہے کہ جیسے روشنی جہے اس کیلئے کوئی جہت نہیں ہوتی تمام جہات اس کیلئے ہیں اور روشنی جہے اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ روشنی جہاں پر ہے وہ سب کا سب روشن ہی ہوگا روشنی میں کبھی تاریخی اپنی جگہ نہیں بنا سکتی اور اگر کوئی شخص اس میں تاریخی کو لانے کی کوشش کرے گا تو یقیناً وہاں پر روشنی نہیں ہوگی تب ہی وہاں پر تاریخی اپنی جگہ پا سکتی ہے جہاں روشنی اور نور ہوگا وہاں یہ ساری تقسیمات ختم ہو جاتی ہیں نہ نور کو کٹا جا سکتا ہے نہ تقسیم کیا جا سکتا ہے نہ اس کا مشرق مغرب تلاش کیا جا سکتا ہے نہ اس کی حد بندی اور اس کی پہچان کسی رنگ نسل کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے جس طرح اللہ رب العزت سارے زمانوں اور سارے مقامات سے بلند بالا اور بالتر ہے رب زلجلال نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بات کا شرف عطا کیا اور اسی طرح کی پہچان عطا کی انسانوں کے حوالے سے یہی بات ارشاد فرمائے گئی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھی جائے اور کہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ کہلوایا گیا کہ مجھے تمام انبیاء پر بہت ساری فضیلتیں عطا کی گئی ہیں اور ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ جَمِيعًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً کہ مجھے تمام تر مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھی جا گیا ہے یعنی انسانوں کے دائرے سے بلند ہو کر اللہ کی رسول تو جانداروں کے لیے نباتات کے لیے حیوانات کے لیے حشرات کے لیے فرشتوں کے لیے زمین میں پائے جانے والی اور کائنات میں پائے جانے والی سب مخلوقات کے لیے کیونکہ الْخَلْقِ کُلِّ ہی کا لفظ اس میں ساری مخلوقات شامل ہو جاتی ہیں وہ ان کے لیے کس طرح رسول ہیں اور وہ ان سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی رحمت سے کس طرح فیضیاب ہوتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس طرح ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ بادل کی گرج اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرتی ہے جیسے ہم نہیں پہچان سکتے کہ درخت اور پھول اور پھل اور پتے یہ اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح کیسے بیان کرتے ہیں جیسے ہم نہیں جان سکتے کہ چاند سورج ستارے سیارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیسے ہوتے ہیں جیسے ہم نہیں جان سکتے کہ چرند پرند اور حیوانات کی دنیا میں اللہ کی عبادت کس طرح کی جا رہی ہے بلکل اسی طرح ہم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ان تمام دیگر مخلوقات کے لیے کس طرح سایہ فگن ہے اور وہ کس کس طریقے سے انہیں اپنی رحمت سے فیضیاب کر رہے ہیں لیکن ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کے حوالے سے رسول اللہ کا تعریف یہ کروایا ہے کہ ہم نے آپ کو سب انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے اور جب رسول بنا کے بھیجا ہے تو پھر جو کام سوپا گیا جو انداز انہیں عطا کیا گیا وہ دو لفظوں میں سمیٹ دیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تم نے تمام انسانوں کے پاس دو حوالوں سے پہنچنا ہے ایک بشیرہ خوشخبریاں دینے والا بشارتیں دینے والا آسانیہ بنانے والا سہولتیں فرام کرنے والا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف بلانے والا بنا کے آپ کو بھیجا گیا ہے اور بشیر کو مقدم کیا گیا یعنی اس کا ذکر پہلے کیا گیا نظیر کے مقابلے میں گویا کہ امت اسلامیہ کا اور ہمارا دیگر الفاظ میں یہ تعرف پیش کیا گیا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر امتی ہو تو پھر اپنے آپ کو ان قوموں قبیلوں رنگوں نسلوں زبانوں علاقوں کی تقسیم سے بالاتر کر لو اور دوسری بات کہ اپنے اندر بشیر ہونے کی صفت یعنی خوشخبریاں دینے کی صفت آسانیاں فراہم کرنے کی صفت سہولتیں دینے والی صفت خیرخواہی والی صفت اپنے اندر پیدا کرو یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کیونکہ اللہ کے رسول کا پیغام تو ہمی نے پہنچانا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے رسول محترم علیہ السلام کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے تک پہنچانا ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ترشیف لے گئے تھے اپنے خالقی حقیقی سے اپنے ایک خاص انداز میں ان کی ملاقات ہو گئی اور دنیا والوں کی نظر سے آپ اجھل ہو گئے اس وقت تک تو آپ کا پیغام سرزمین حجاز سے ذرا باہر کچھ پہنچا تھا ابھی تو صحیح طریقے سے پہنچا بھی نہیں تھا تو پھر پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لئے وہ رسول کیسے بنا دئیے گئے کیا بھی وہ پیغام کی تقمیل نہیں ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے روپوش کر دئیے گئے گویا کہ وہ کام جس کا آغاز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا تھا اور جس کی بنیاد مدینہ میں راسخ ہوئی تھی مضبوط کیا گیا تھا جس کو اور جس کی وجہ سے ایک اسلامی ریاست بنائی گئی تھی اس پیغام کو بعد میں پھر مسلمانوں ہی نے آگے پہنچانا تھا اور مسلمانوں نے یہ پیغام پہنچایا اپنے ادوار میں لیکن کیا نسل انسانی ختم ہو گئی کیا زمین میں انسانوں کا پھیلاؤ رک گیا کیا مختلف قبیلے اور برادریاں اور ملک اور علاقے ابھی تک دریافت نہیں ہو رہے بشمار مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اب بھی اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچانا باقی ہے اور یہ ذمہ داری یقینا ہماری ہے لیکن سامین محترم ہم نے اپنے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ ہم جس کے پیغام بر بن کے اس دنیا میں پھیلے ہوئے انسانوں تک پہنچیں گے یا ہمیں جن تک پہنچنا چاہیے تو کیا وہ پیغام سننے والے سب سے پہلے خود ہم پر نظر نہیں رکھیں گے کیا ہماری طرف نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کا پیغام مجھے پہنچانے کیلئے آیا ہے یہ خود کیسا ہے یہ خود کیسا ہے کیا وہ لوگ پیغام پہنچانے والوں کو نہیں دیکھیں گے یقینا پیغام پہنچانے والوں کو وہ دیکھیں گے اور یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے بہت بڑی سنت ایسی بڑی حقیقت کے جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا بدقسمتی سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر اس وقت سے کرتے ہیں کہ جب ان کی عمر چالیس برس ہو چکی تھی غارہ حرا سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کرتے ہیں آغاز ہم وہاں سے کرتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے چالیس برس تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان میں رکھ کے یہ دکھا دیا تھا کہ یہ تمہارے درمیان میں چلتا پھرتا تمہاری طرح کا ایک انسان کیسا ہے اور چالیس برس کا طویل وقت کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ تو چالیس سال کا گزر چکا اس کے بعد تو بہت تھوڑا سا حصہ صرف تیئیس سال باقی رہ جاتے ہیں تو چالیس سال تک جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو سب نے اس بات پر یقین کامل کیا کہ یہ انسان صادق ہے امین ہے وفادار ہے اچھے اخلاق والا ہے سلو پسند ہے امن پھیلانے والا ہے اس طرح کی تمام خوبیاں جس کو سبھی انسان دنیا کے جانتے ہیں وہ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی میں انہوں نے دیکھ لی تھی پا لی تھی اس کے باوجود بھی جب اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا تو مخالفت کرنے والے بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ظاہر ہو گئے تو کیا یہ سوال ہمارے سامنے پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے رسول جو صادق اور امین تھے جو تمام تر اچھی اخلاق سے متصف تھے ان میں سب اچھی خوبیاں پائے جاتی تھی پھر بھی نہ ماننے والوں نے اختلاف کرنے والوں نے اختلاف کیا تو ہمارا حال کیا ہوگا کہ ہمارے اندر تو ان میں سے کوئی خوبی نہیں پائے جاتی نہ انفرادی اعتوار سے نہ اجتماعی اعتوار سے صداقت اور امانت اور دیانت وفاداری اور اخلاقی قدروں کا لحاظ کرنا اس طرح کا تو تعرف اب نہیں رہا ہماری امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو پھر ہم یہ مشن آگے کیسے پہنچا سکتے ہیں کیسے بڑھا سکتے ہیں بشیرا و نظیرا اس پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں کیسے خوش خبریاں دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہو جائیں گی اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو مان لو تو سننے والے کیا سب سے پہلے خود ہمی سے سوال نہیں کریں گے کہ جناب آپ تو اللہ کو مانتے ہونا آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہونا تو پھر تم پر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں ہیں تمہارے حالات بہتر کیوں نہیں ہیں یقیناً یہ سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے اور اگر اس ماہ ربی الاول میں اپنے آپ سے یہ سوال کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کی کائیہ یہیں سے پلٹنا شروع ہو جائے کیونکہ جو پیغام لے کے جانے والا ہوتا ہے لوگ اس کے پیغام کو بعد میں سنتے ہیں خود اس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ پیغام لانے والا بندہ کیسا ہے بالکل اس طرح جیسے اللہ کا پیغام دنیا میں جب آیا تو اللہ نے اپنے ایسے رسول کا انتخاب کیا جس پر کوئی شخص اس طرح کی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ اس شخص نے مجھے نقصان پہنچایا تھا اس نے وعدہ خلافی کی تھی اس کی زبان سچی نہیں ہے ان کے اندر امانتداری نہیں پائے جاتی کوئی اخلاقی برائی آپ علیہ السلام کی ذاتی گرامی میں نہ کوئی دیکھ سکا نہ اس کا کوئی اظہار کر سکا اس وجہ سے اگر کسی نے اختلاف کیا بھی تھا تو اختلاف کرنے والے خود اپنے اندر شرمندہ ہوا کرتے تھے اور اپنی نجی محفلوں میں اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ ہاں بات بھی سچی ہے اور بات کہنے والا بھی سچا ہے لیکن یہ تو ہماری اپنی ذاتی مجبوری ہے کہ ہم اس کی بات نہیں مان رہے ہمارے حالات تو بالکل مختلف ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہونے کے اعتبار سے خود اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے اگر ہم ان خصوصیات کے حامل نہیں ہیں اور اس پر پورا نہیں اتر رہے تو یقینا ہم ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے اس پیغام کو کامیابی سے نہیں پہنچا سکتے کیونکہ سب سے پہلے اعتراض خود ہم پر کیا جائے گا جو پیغام پہنچانے والے ہیں بشیرا و نذیرا اللہ کی رحمتوں کی بشارت اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کا ڈھراوہ دینے والا ہمیں بنا کے بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی عذاب کا ڈھراوہ اور کیسی عجیب بات ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھو اللہ کی بات مانو نہیں تو اس کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا اور سننے والے ہم سے کہیں کہ جناب اللہ کی جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو وہ سارے عذاب تو تمہارے اپنی قوم پر نازل ہو رہے ہیں تمہارے اپنے ملکوں پر نازل ہو رہے ہیں تو ہماری بات کہاں پر اثر کرے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا مو دکھائیں گے کہ ہم آپ کے پیغام کو آپ کی زمین پر بسنے والے انسانوں تک لے کے گئے تھے اور یہ ہمارا انداز تھا اور یہ ہمارا حال تھا اس لئے ہمیں تو اپنا جائزہ لینا ہے رسول اللہ کی سچائی پر کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کوئی اعتراض نہیں کرتا اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں مسلمانوں کی حالات پر اعتراض کیا جا رہا ہے آج کے زمانے میں مسلمانوں کی صورتحال پر اعتراض کیا جا رہا ہے ہم پر اعتراض کیا جا رہا ہے ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں سامین محترم آپ سب لوگ معزز گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں کیا اپنے گھرانوں میں اپنے خاندانوں میں یہ جملہ آپ نے خود کئیوں سے کہا ہوگا اور کئی بار سنا بھی ہوگا کہ اگر کسی اچھے گھرانے کا کوئی بچہ کوئی غلطی اور گناہ کر کے آئے کوئی چوری چکاری کر کے آ جائے کوئی نشہ کر کے آ جائے تو کیا سب لوگ اسے تانہ نہیں دیتے کہ تم ایک بڑے اچھے شریف گھرانے سے عزت والے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو یہ کیا کر کے آئے ہو عزت والے گھرانے سے تعلق رکھنے والے بچے کو تو یہ تانہ دیا جا سکتا ہے لیکن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو کو یہ تانہ نہیں دیا جا سکتا دنیا میں بھی تو ہمیں یہی تانے دیے جا رہے ہیں یہاں ایک اور بات میں آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک اور مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں اور وہ مرض یہ ہے کہ جب بھی کسی خرابی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب ہم سے زیادہ ان میں خرابیاں پائے جاتی ہیں مغرب میں ہم سے زیادہ خرابیاں پائے جاتی ہیں ان کا ظلم ہم سے زیادہ ہے ان کے ہاں بے ہیائی ہم سے زیادہ ہے ان کا خاندانی نظام بالکل تلپٹ ہو کے رہ گیا ہے ہم ان کی خرابیاں گنواتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں کئی حوالوں سے خرابیاں ہم سے زیادہ ہیں جتنا ظلم ان کے ہاں پائے جاتا ہے ہمارے ہاں کم ہے جتنی بے ہیائی ان کے ہاں پائے جاتی ہے ہمارے ہاں کم ہے جتنا انسانی حوالے سے ان کے ہاں ظلم ہو رہے ہیں وہ ہمارے ہاں کم ہے لیکن کیا کسی آدمی کا ظالم ہونا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم بھی ظلم کرنا شروع کر دیں کسی آدمی کا برا ہونا کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم بھی برے ہو جائیں ہم اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں جماعتوں کے اعتبار سے مسلکوں کے اعتبار سے افراد کے اعتبار سے کہ جب مجھ سے کہا جائے کہ آپ کے اندر یہ خرابی پائے جاتی ہے تو میں فوراں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے اندر مجھ سے زیادہ خرابی پائے جاتی ہے یا اس کے اندر اس سے زیادہ خرابی پائے جاتی ہے دوسروں کی خرابی کو اپنے لیے جواز نہیں بنایا جا سکتا دوسروں کے ظلم کو اپنے لیے جواز نہیں بنایا جا سکتا اور جو جواز بناتے ہیں درحقیقت شیطان کے وہ اس چال میں پھنس جاتے ہیں کہ جس میں ان کا ظلم بھی یعنی ہمارا ظلم بھی آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ممکن ہے کہ بڑے ظالم سے بھی زیادہ بڑے ظالم ہم ہو جائیں جنہیں اللہ کی روشنی میسر ہے اگر وہ شخص گناہ کرے تو اس کا ظلم اس کے مقابلے میں یقیناً زیادہ شمار کیا جائے گا کہ جن کے پاس اللہ کا نور نہیں ہے جن کے پاس اللہ کی روشن نہیں ہے ایک عام آدمی کسی مریض کو غلط دوا دے دے تو جرم وہ بھی ہوگا لیکن اگر ایک ڈاکٹر جان بوجھ کر کسی کو غلط دوا دے دے تو ڈاکٹر کا جرم ایک عام آدمی کے مقابلے میں زیادہ بڑا جرم شمار کیا جائے گا اس لئے سامین محترم ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں لیکن فخر کرنے سے پہلے اپنی حالات کا اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے یہ کیا واقعی ہمیں فخر کرنے کا حق حاصل ہے اپنی حالات کو درست کریں گے تو پھر ہمارا ہر پیغام لوگوں کے دلوں میں گھر کرے گا ان کی زندگیاں تبدیل کرنے کی اس میں یقیناً صلاحیت پیدا ہوگی آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کا ترجمہ صرف اور پھر اپنے آپ کا جائزہ لیجئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو یکون بعضی امارا یعملون بغیر طاعت اللہ میرے بعد ایسے بہت سارے امیر ذمہ دار حکمران آئیں گے جو اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے یعنی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں گے فَمَنْ شَرِكَهُمْ فِي عَمَلِهِمْ وَآَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ اور جو بھی آدمی ایسے لیڈرز ایسے امارا ایسے حکمران ایسے سربراہوں کے کام میں شریک ہو جائے گا اور ان کے ظلم کے ساتھ ان کی مدد کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں وَمَنْ لَمْ يَشْرَكْهُمْ فِي عَمَلِهِمْ اور جو ان کے ظلم اور ان کی زیادتی اور ان کی خرابیوں میں شریک نہ نہیں ہوگا وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ اور ان کے ظلم کے ساتھ وہ مددگار نہیں ہوگا فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ تو جان لو کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اسی ایک بات کو بنیاد بنا لے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے جہاں زیادتی ہو رہی ہے جہاں چوری چکاری ہو رہی ہے جہاں بددیانتی ہو رہی ہے اگر ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو رسول اللہ کا فرمان یہ ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تو تب بھی ہمیں یہ بشارت ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہم ان سے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں یعنی رسول کی شفاعت اور اللہ کی رسول کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی اسی بات کا فیصلہ کر لیں کہ کم از کم کسی ظالم کا ساتھ نہ دیا جائے کسی خیانت کرنے والے کا ساتھ نہ دیا جائے کسی جھوٹ بولنے والے کا ساتھ نہ دیا جائے کسی چوری کرنے والے کا ساتھ نہ دیا جائے کسی قوم اور ملک کو لوٹنے والے کا ساتھ نہ دیا جائے اسی بات کا فیصلہ کر لیں اگر ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تو اللہ کی طرف سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری کے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں ربی الاول کا مہینہ سیرتِ طیبہ کو پڑھنے کا مہینہ ہے آپ علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنے کا مہینہ ہے اس بات کا ارادہ کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں اقول قولی حادہ و استغفر اللہ علیہ و لکن